جی تو السلام علیکم تو یہاں پر میں نے کچھ جو ہے نا ایمازون کے مارڈل ٹائپ کار رکھے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے اندر فیس ہے اور ایمازون اندر ایمازون کے ایڈی پی کے اندر یا ان مارڈلز کے اندر جن جن کے اکاؤنٹ ہم کیریئٹ کرتے ہیں ان کے اندر کیا کیا جو ہے نا سیچویشن ہے کتنی کتنی فیس ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ کے سامنے آجی تو ایمازون کے فائیو مارڈل ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر آ جاتا ہے آپ کا پرائیویٹ لیبل ٹھیک ہے اس کے اندر اگر آپ اکاؤنٹ کیریئٹ کرواتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو چاہیے اکاؤنٹ سیلر سنٹرل اکاؤنٹ ٹھیک ہے ایمازون کا جو یو ایس سے یا یورپ کے اندر کیریئٹ کروایا جاتا ہے اس کے اندر اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اگر ہم نے یہ کیریئٹ کروا کر کام کرنا ہو تو ہمیں راؤنڈ اباؤٹ دو سے تین لاکھ کی انویسٹ چاہیے اس کے اکاؤنٹ کے لیے جسٹ اکاؤنٹ کے لیے اگر آپ نے اس پر پروڈیکٹ اور بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے جو انا الگ سے آپ کو انویسٹ چاہیے ٹوٹل ملا کر یہاں پر اگر آپ کے پاس جو انا منیمم پچاس ہزار ڈالر مطلب کہ یہ ہے انویسٹ تو آپ کام یہاں پر کر سکتے ہیں اس مارڈل کے اندر ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کی ذاتی جو انا پروڈیکٹ آپ کے ذاتی لوگو والی پروڈیکٹ ہوتی ہے تو نیکسٹ ہمارا مارڈل آ جاتا ہے اس کے اکاؤنٹ کے لیے بھی جو انا آپ کو انویسٹ چاہیے ٹھیک ہے اور آگے آپ کا آ جاتا ہے ڈروپ شیپنگ اس کے لیے آپ کو انویسٹ نہیں چاہیے اس کا بزنس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ڈروپ شیپنگ کے اندر آپ نے جو انا اپنی پروڈیکٹ کو جو انا وہ ڈروپ کرنا ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر شیرنگ وغیرہ تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ آپ کے اس کے اندر انویسٹ کی آپ کو ضرورت بیسکلی نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کسی کی جو این پروڈیکٹ کو پرموٹ کرتے ہیں تو نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارا مین کویسٹن کے ایمازون کنڈل ٹھیک ہے کیا اس کے اندر فیس ہے کوئی انویسٹ ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر نہ فیس ہے اور نہ ہی انویسٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایمازون کنڈل کا اکاؤنٹ بنانا ہے تو پاکستان کے اندر آپ بالکل فریلی اس کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس میں آپ کی کوئی انویسٹ نہیں لگتی کوئی اس کے اندر فیس نہیں لگتی کام کرنے کے لیے لیکن اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے ایمازون کنڈل کا ایمازون کنڈل کے اندر بیسکلی آپ حیضہ آتھر کام کر سکتے ہیں حیضہ پبلیشر کام کر سکتے ہیں بک کا یہاں پر آپ نے کام کرنا ہوندہ ہے اگر آپ بکس ٹائٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس پر کام کر سکتے ہیں یا پھر آپ بکس کیریئٹ کرتے ہیں لو کنٹینٹ نو کنٹینٹ ہائی کنٹینٹ کی تو پھر آپ اس پر پاکستان کے اندر بلکل فری ڈی بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں تو بک کیسے رائٹ کرتے ہیں اس کے سارے کمپلیٹ کورسیس ہوتے ہیں وہ سارے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر پبلیش آئے تو نیکسٹ آجاتا ہے جی فائیو ٹھیک ہے مادل نمبر فائیو آجاتا ہے ایفلیٹ مارکیٹنگ اسوسی ایٹ پروگرام بھی جس کو آپ بولتے ہیں تو اس کے اندر بھی انویسٹ نہیں ہے تو آئی کا ہمارا بیسک کویسٹن تھا کہ آئی مازون کے ایڈی پی کے اندر کوئی فیس جا انویسٹ ہے کاؤنٹ کیریئٹ کرنے کے لیے تو نہیں ہے نہ کوئی فیس ہے اور نہ کوئی انویسٹ ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کا کوئی ادھر کویسٹن ہے تو آپ کمیٹس کریں اس پر بھی جو ہے نا ویڈیو ہماری کیونکہ یہ ہماری سیریز چال رہی ہے ٹھیک ہے تو کئی ڈی پی کے ریلیڈ تو ہم اس کے اندر کوئیسٹن آنسر جو ہے نا کلیر کرتے چلیں گے ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپ کا کوئیسٹن ہو آپ کمیٹس کریں اس پر آپ کو نیکسٹ میں ویڈیو مل جائے گی انشاءاللہ تو ملیں گے آپ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ